اسلام علیکم فینز ویلکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیچنگ میں تو دوستو یہ ہمارا سی ایسے سیریز کا پارٹ سکسٹی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ یا پیج پہ آئیکن کو کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ فونٹ آسم کی ویب سائٹ کو یوز کریں گے یہ کافی فیمس ویب سائٹ ہے جس پہ فری آف کوسٹ بہت سے آئیکن جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں آپ فری آف کوسٹ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی ویب سائٹ یا پیج پہ ان کو لگا سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ ہم فونٹ آسم کی ویب سائٹ سے کیسے آئیکن کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پیج یا ویب سائٹ پہ لگا سکتے ہیں تو چلیئے آپ کے پاس جو بھی بروزر ہے انسٹال آپ اس کو جو ہے وہ اوپن کر لیں تو یہاں پہ فرینڈ میں گوگل کروم بروزر میں نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں پہ میں url bar میں سرچ کرتا ہوں fontawesome.com آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو ہم اب ڈائریکٹ فونٹ آسم کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے نہیں تو آپ گوگل پہ ایسے سرچ بھی کر سکتے ہیں fontawesome تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا fontawesome.com تو یہ ہمیں فونٹ آسم کی افیشیل ویب سائٹ پہ جو ہے وہ لے جائے گا تو یہاں پہ فرینڈ ہمارے پاس جو ہے وہ فونٹ آسم کی افیشیل ویب سائٹ اوپن ہو چکے تو یہاں سے میں اسے سکرول کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کا ابھی جو ہمارے پاس کرنٹ ورڈن چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 5.15.4 چل رہا ہے کرنٹ یہ لیٹسٹ ورڈن ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں start for free اس پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں ایک نیو پیج بھی ہمیں لے آیا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے سکرول کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے enter your email to create your first kit جب آپ first time آو گے پہلی بار جب open کرو گے پہلے اگر آپ نے یہ kit نہیں download کی ہوگی تو آپ کے پاس اس طرح کی جو ہے وہ آئے گا جیسے کہ یہاں پہ میں ایک email ڈالتا ہوں آپ نے کہہ کرنا یہاں پہ email ڈالتا نہیں ہے لیکن اس سے پہلی میں آپ کو چیز بتاتا چلوں یہاں پہ font awesome کو ہم دو طرح سے use کر سکتے ہیں ایک تو یہ جو link ہمیں یہ ملے گا یہاں سے اس کو use کر کے اس کو ہم اپنے page پہ add کر دیں گے اور جتنے بھی icon ہے وہ ہم لگاتے جائیں گے لیکن اگر ہم یہ link کو add کرتے ہیں تو یہ ایک online link ہے اس کے لئے آپ کو internet کی ضرورت ہوگی جب بھی آپ اپنی website browser میں view کریں گے تو اگر تو آپ کے system پہ internet connected ہوگا تو آپ کو جو بھی آپ نے icon add کیوں گے وہ وہاں پہ نظر آئیں گے without internet آپ کو icon نہیں نظر آئیں گے اگر آپ نے اس link کو use کیا ہے تو اس کے بینہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ایک file ہوتی ہے ہم اس کو download کر کے اپنے page پہ لگا لیں گے اس کے لئے ہمیں internet کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم ابھی دونوں طریقے دیکھیں گے سب سے پہلا طریقہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے اپنی email لکھنی ہے جیسا کہ میرے پاس یہاں پہ ایک email میں نے پہلے سے لکھتا ہوں یا میں یہ لکھتا ہوں جیسے میں نے اس email کو لکھا تو میں یہاں پہ klik کرتا ہوں send kit code جیسے میں اس پہ klik کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا email has already been taken وہ کہہ رہا ہے کہ اس email پہ ہم نے already پہلے ہی جو ہے وہ ایک klik دے دیئے ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے تو آپ کے پاس جو ہے وہ first time میں نے تو لی ہوئے تو میرے پاس یہ message آ رہا ہے آپ کے پاس یہ message نہیں آئے گا آپ کو direct یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے یہ email لکھیا آپ کو اس پہ mail چلے گی آپ اپنی mail چیک کریں تو آپ نے کہہ کرنا ہے جو آپ نے email لکھے ہوگی اس کو اپنے ایسے browser میں open کر لے جیسے کہ یہاں پہ میرے پاس open ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو font awesome کی طرف سے ایک email جو ہے وہ آئے گی جیسے کہ میں آپ کو اس کو view کروا دیتا ہوں گا جو بالکل اسی طرح کی email ہوگی یہاں پہ دیکھیں میرے پاس بھی یہ ایسے مصول ہوئی تھی مجھے تو میں یہاں پہ ہمارے پاس ہے click to confirm your email address میں اس پہ جیسے click کروں گا اب مجھے انہوں نے پہلے ایک بار kit دے دی آپ دوبارہ مجھے وہ kit وہ نہیں دے رہے وہ error دے رہے لیکن پھر بھی میں اگر اس link کو open کرتا ہوں آپ نے ایسے ہی link کو open کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ page open ہوگا اس پہ آپ سے مانگے گا یہ password تو آپ نے اپنا password ڈالنا ہے کوئی بھی اس کے بعد next اس button پہ click کر دینا ہے اگر button بڑھنا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور page open ہوگا جس پہ آپ سے information مانگے گا first name last name کچھ 2-4 fields ہوں گی آپ نے وہ fill کر کے یہاں اس کے نیچے ایک button ہوگا skip کا آپ نے اس کو skip کر دینا ہے skip کے بعد جیسے button کو click کریں گے تو آپ کو آگے وہ ایک link جو ہے وہ دے دے گا ٹھیک ہے آپ نے اس link کو کوپی کر کے اپنے page پہ لگا لینا ہے لیکن میں نے پہلے ہی لیا ہوا ہے میں آپ کو اس کا بھی طریقہ رضا دیتا ہوں اگر پہلے ہی لیا ہوا ہے تو ہم پھر link کا ایسے لیں گے تب بھی ہمیں یہاں سے نہیں ملے گا ہو سکتا ہے لیٹ کر دیں یہاں پہ نہ ملے میں چیک کرتا ہوں email link پہ click کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں ابھی link نہیں مل رہا mail ہمیں جو ہے وہ نہیں ملی آپ کو اب اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے تو آپ نے چلے جانا ہے فونٹ آسم کی ویب سائٹ پہ یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کو میں اوپر کرتا ہوں یہاں سے یہ ہمیں button نظر آرہا ہے یہاں سے میں اس کو میں اس پہ click کرتا ہوں جیسے میں email ڈالتا ہوں یہاں پہ جس کو میں نے وہاں پہ لکھا تھا password ڈالتا ہوں یہاں پہ اب میں sign in کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے میں اس کو sign in کر لوں گا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ خند میں sign in ہو چکا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی مجھے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں اس پہ click کروں گا یہاں سے دیکھیں مجھے وہ مل رہا kits میں اس پہ click کروں گا جیسے میں اس kit پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میری جو kit مجھے یہاں پہ مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں میں اس پہ click کرتا ہوں یہ میری kit جو مجھے پہلے انہوں نے دی تھی میں نے first time جب کیا تھا میں اس پہ click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے اس پہ click کیا تو یہاں پہ میں نیچے scroll کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو میں نے بتایا ان بوکس میں لنک آئے گا اس پر کلک کریں گے جاگو پیج بے آپ کو پاسورڈ مانگے گا پاسورڈ کے بعد آپ کا فرسٹ نم مانگے گا اس کے بعد جب آپ بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اس طرح کا کوڈ آپ کو ملے گا یہاں پہ تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں سے میں نے یہاں سے کوپی کیا اب چلتے ہیں اب یہاں پہ یہ آن لائن لنک ہے اب میں اپنے چلتا ہوں ڈاکومنٹ میں تو یہاں پہ میں نے ایک html کا نیوڈ ڈاکومنٹ بنایا ہے تو میں اس کو ہیٹ ٹیک کے اندر ہی پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس لنک کو جو ہے وہ پیسٹ کر دیا میں اس کو سیو کرتا ہوں ابھی ہم جو ہے وہ کوئی پوٹوس میں کے ویب سائٹ سے آئیکن وغیرہ کو لیتے ہیں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں اوپر یہاں پہ ہمارے پاس یہ آئیکن اوپن کر دے گا کافی تو یہاں پہ فرینڈ اس نے آئیکن جو ہے وہ ہمیں ڈاؤنلڈ کر دیا آپ کوئی بھی آئیکن یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اپنا کوئی اگر آپ نے کوئی اور لگانا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا فری اور پرو انلی تو آپ نے فری والے پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے فری والے آئیکن ڈاؤنلڈ کرنے تو یہاں پہ سبھی فری والے آئیکن آ چکے ہیں آپ کوئی بھی آئیکن یہاں سے لے سکتے ہیں تو آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں ایک آئیکن کو سرچ کرتا ہوں مینو لکھ کر میں نے سرچ کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا پاس مینو کے ریلیٹڈ اس نے آئیکن فیلٹر کر کے ہمیں دے دیئے تو میں اس کو لگاتا ہوں میں اس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ ہمیں آئیکن جو جو بھی آپ آئیکن لگانا جاتے ہیں آپ نے اس پہ ایسے کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک نیو ونڈو جو ہے وہ یہ اوپن کر دے گا تو یہاں پہ ہمیں آئیکن ہم نے جس پہ کلک کیا تو وہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمیں اس سائٹ پہ سولیڈ ریگلر یہ پرو ورڈن ہے ہم نے سولیڈ والا ہی ہمیں جو ہے فریویو مل رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ورڈن 5.0 یہاں پہ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویجی فارمیٹ میں یہ ہمارا آئیکن ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا آپ نے اس کو آ جانا ہے اپنے ڈاؤکومنٹ میں جہاں پہ آپ نے اس آئیکن کو لگانا ہے وہاں پہ ایسے آپ نے پیش کر دینا ہے ٹھیک ہے میں اس کو سیو کرتا ہوں اب ہم نے یہ آن لائن لنک لیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے آپ کو آئیکن جو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی تو کنیکٹ ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں اوپر سرچ کر لیتا ہوں کوئی اور آئیکن جیسے کہ کروس چلے اتنے ہی لیکھ کے سرچ کرتے ہیں کہ کروس کا آئیکن ہمارے پاس آ جائے تو یہاں پہ اس نے ہمیں آئیکن سرچ کر کے دی دی ہیں ہم یہاں سے نیچے کوئی لے لیتے ہیں کروس کا آئیکن کوئی بھی ایک لے لیتے ہیں جیسے کہ یہ ویڑا لے لیتے ہیں چلے میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹائم سرکل پہ اس آئیکن پہ میں نے کلک کیا تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے یہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس پہ کلک کر کے اس کو کوپی کر لینا ہے اور یہاں پہ اپنے بروزر میں جو ہے وہ لاکس کو پیسٹ کر دینا ہے تو دوسرا بھی ہم نے لگا دیا ہے میں سیو کرتا ہوں اب اس کو بھی چیک کرتے ہیں آپ ایسے جتنے مرضی آئیکن ایسے کوپی پیسٹ کرتے جائیں اور لگاتے جائیں جو بھی آپ کو چاہیے تو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں جو ہے وہ آئیکن آ چکے میں اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے کلاس آتی تھی ایف اے کی اب باری ہے ایف اے ایس کی ہو سکتا ہے کچھ آئیکن میں یہ کلاس الگ الگ بھی ہو تو آپ نے ان کو دیکھ کے جو ہے ان کو سی ایسے میں ٹارگٹ کرنا ہے تو ابھی کے لیے میں انٹرنل سی ایسے ہی یوز کر لیتا ہوں انٹرنل پیج سی ایسے ہیڈ ٹیک کے اندر میں جو ہے وہ سٹائل ٹیک لگا لیتا ہوں یہاں پہ میں نے سٹائل ٹیک لگایا اس کے اندر میں کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس ایف اے ایس کی کلاس آ رہی ہے نا اس کا فونٹ سائز جو ہے نا کر دو ایٹی پکزل کلر بھی میں چینج کر دیتا ہوں جیسے کہ کلر میں نے کر دیا ریڈ سیو کر کے ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے سی ایسے اس پر اپلائی ہوئی ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو لیفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ان دو آئیکن جو ہے وہ ابھی بھی ورک کر لے ہیں اور سی ایسے اس بھی اپلائی ہوئی ہے آپ ان کا کومنر سیلیکٹر بھی بنا سکتے ہیں اگر تو کلاس سیم ہے یعنی سے کہ ایف ایس کی کلاس ہے تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کلاس نہیں سیم تو آپ سبھی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی ٹیک بھی لے سکتے ہیں یہ آئی ٹیک کے اندر ہی ہے تو آپ ایسے آئی ٹیک کا سیلیکٹر بنا کے بھی ایسے سپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں تو اب یہ تو تھا ہمارے پاس پہلا طریقہ یہ آن لائن لنک کے ذریعے اب ہم فائل ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو کیسے لگائیں گے چلیے آپ وہ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چلے جانا فونٹ آسم کی ویب سائٹ پہ جیسے کہ یہاں پہ مہاجر کام فونٹ آسم کی ویب سائٹ پہ میں دوبارہ سے اپن کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا فونٹ آسم ڈاؤٹ کوم آپ سٹارٹ پہ بھی کلک کر کے کر سکتے تھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے دوبارہ سے اپن ریفلیش کر کے آپ کو پھر سے دکھا دی تو یہاں سے میں کلک کرتا ہوں سٹارٹ فار فری پہ جیسے میں نے اس پہ کلک کیا اب ہمیں جیسے کہ کٹ ٹب ہمیں نہیں ملے گی کٹ ٹب کے لیے میں نے آپ کو بتایا آپ نے لوگن کرنا ہے جو اکاؤنٹ آف آسٹ ہم بنائیں گے اسی سے آپ نے یہاں سے لوگن کر لینا اگر آپ کو کٹ ٹب اگر چاہیے ٹھیک ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے کہ میں لوگن ہوں یہاں سے آپ کو ادھر سے بھی آپ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں فونٹ آسم کا سیڈین لنک بھی آپ کو یہاں سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم فائل داؤنلوڈ کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو نیچے چلتا ہوں without login کی میں بات کر رہا ہوں یہاں سے نیچے اگر آپ سکرول کریں تو یہاں پہ لکھا other ways to use اب یہاں پہ دیکھیں داؤنلوڈ یہاں پہ دیکھیں اور بھی فائل ہیں یہاں الگ لگ کے لیے یہاں پہ دیکھیں تو میں اس کو داؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کو داؤنلوڈ پہ کلک کروں گا تو یہ ہم سے ہمارے پاس جو ہے وہ فائل داؤنلوڈ کا option مانگے گا ہم اس پہ کلک کر کے اس کو داؤنلوڈ کر لیں گے اب اس کے لیے اس فائل جب اپنے داؤنلوڈ کر لی تو ہم سمپلی اس کو پروجیکٹ میں آٹ کر دیں گے اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں آف لائن بھی ہمارے یہ آئیکون جو ہے وہ ہمارے ورک کریں گے جبکہ آنلین لنک کے ساتھ ہمارے یہ نہیں ورک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس نیو پیج اپن ہو چکا ہے تو میں اس کو یہاں سے نیچے سکرول کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھنے لکھا ہوا داؤنلوڈ فاؤن پاس free for the web میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ فائل جو ہے نا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو میرے پاس پہلے بھی ڈاؤنلوڈ میں اس کو کر کے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ total 5 MB کی جو ہمارے پاس فائل ہے یہ ابھی ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میرا کوئی انٹرنیٹ اتنا زیادہ فاسٹ نہیں چل رہا ٹھیک ہے ابھی یہ ڈاؤنلوڈ یہ میں نے ڈراؤنلوڈ کر لی اس کو یہاں سے میں کٹ کر دیتا ہوں اب اس فائل کو ہمارے پاس یہ zip فائل ہے تو میں اس کو extract کر لیتا ہوں یہاں سے extract right کلک کر کر کے extract files ok کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس extract ہو چکی ہے اب اس کے اندر دیکھتا کہ ہمارے پاس کون کون سی فائل تو یہ ہمارے پاس extract جو ہو چکی ہے میں اس کو open کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے تو اس کے اندر ہمارے پاس folder ہے اس کے اندر ہمارے پاس different folder css 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 جو ہے نا آئیکن ورک نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دونوں فائلز کو لگانا ہے میں آپ کو ابھی چیک کرواتا ہوں میں نے کوپی کیا یہاں سے ان دونوں فائلوں کو اس کو یہاں سے کٹ کیا اور چلتا ہوں جہاں پہ ہمارے پاس یہ فائل اوپن ہے میں لرن سی ایس ایس کے فولڈر میں میں نے یہ فائل کو سیف کیا ہوا ہے جو براؤزر میں بھی میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس کے اندر میں ان دونوں فولڈر کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ان کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دونوں فولڈر جو آپ آجکے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک سی ایس ایس کا اور ایک ویب فونڈز کا تو سی ایس ایس کے اندر چلتے ہیں پہلے تو سی ایس ایس کے اندر ہمارے پاس بہت سے فائلز ہیں لیکن ہمیں ان سبھی فائلز کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ایک all.css کی فائل ہے اور ایک all.min.css کی فائل ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فائل اپنے پروجیکٹ میں اس کو لنک کروا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ minified version ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں spaces وغیرہ remove کی ہوتی ہیں سارا کچھ آپ اس کو پڑ نہیں سکتے جبکہ اوپر والی فائل کو آپ پڑ سکتے ہیں کہ اس میں کیا آکوڈی ہوئی ہے تو یہاں پہ نیچے والی فائلز ہمیں نہیں چاہیے تو میں اوپر والی ایک ہی فائل رکھتا ہوں minified version نہیں میں اوپر والا رکھتا ہوں تو یہ میں سبھی فائلز یہاں سے delete کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس ایک ہی فائل بچی ہے all اور اس کی type جو ہے وہ css فائل ہے اب اس فائل کو میں نے جو ہے وہ جو ہمارے پاس document.html کا اس کے ساتھ link کروانا ہے تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ web fonts کا folder بھی دکھا دوں اس کے اندر جتنی بھی فائل نہ آپ نے کسی فائل کو کچھ نہیں کرنا آپ نے ایز ایز ویسے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اب چلتا ہوں اپنی document میں اور یہاں پہ میں یہ online link جو ہے یہاں سے remove کر دیتا ہوں link tag لیا یہاں پہ ہے 4EF کے اندر میں اس کا بات ہوں گا complete بات تو جہاں پہ یہ ہماری فائل save ہے اسی کے اندر ہمارے پاس ہے css کا folder اس کے اندر ہمارے پاس ہے all.css کی فائل اس کو میں save کرتا ہوں ابھی چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس icon ہے ابھی بھی work کر رہے ہیں یا نہیں میں آپ کو چیک کرتا ہوں یہاں پہ چیک کر کے دیکھتے ہیں refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی مارے پاس icon visible ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے لئے اس فائل کے لئے ایسے اگر آپ نے download کر کے لگائے تو اس کے لئے آپ کو internet کی ضرورت بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں اگر آپ یہ web fonts کا folder copy نہیں کرتے جیسے کہ میں اس کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو delete کر دیا تو یہاں سے دیکھیں میں نے web fonts کا folder جو وہ delete کر دیا ابھی میرے پاس صرف css کا folder ہی بچا ہے اب میں اگر page کو ریفریش کرتا ہوں یہاں پہ تو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس icon work نہیں کر رہے تو اس لئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے web fonts کا folder لازمی جو ہے وہ copy paste کرنا ہے تو میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پہ چلتے ہیں ہم font awesome جہاں پہ ہم نے download کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہے جناب web fonts کا folder یہ والا اس کو میں copy کرتا ہوں یہاں پہ لاکے میں اس learn css کے folder میں یہاں لاسٹ پہ ہمارے پاس جو یہ file جو open ہے یہاں پہ save ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اس کو web fonts والے folder کو تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہ دیکھیں آ چکا ہے اب میں دوبارہ کر page کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں icon work کر رہے ہیں تو یہ دونوں folder آپ نے لازمی جو ہے وہ copy کرنا ہے تو ایسے جو ہے وہ آپ font awesome کا اپنی website میں جو ہے وہ use کر سکتے ہیں یہ تھوڑا latest چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ